اور مسائل اس سے بھی جانا تو ان کے حال کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سوالات ہیں کافی سارے جن کا مخصر ترطیب سے آپ کو جواب میں پیش کرتا ہوں بیشمار نوزان بڑے سخت فکر مند ہیں کہ ویویوشی کے لیے تین سار والے ثبوت کا میں نے پیپرز جمع کر دیئے پچیس دن گذر گئے ایک ماہ گذر گیا ابھی تک ویویوشی نہیں آئی اور جو خاص ویویوشیوں والے نوجوان ہیں وہ شدید اس وقت پریشانی کے عالم میں ہیں تو ان حوالوں سے کوئی نوجوان ہیں وہ شدید اس وقت پریشانی کے عالم میں ہیں تو ان حوالوں سے کوئی بھی آپ کا شوال ہو دس سے پندرہ منٹ کے دوران آپ شوال بھیجیں گے میرے شر آنکھوں پر آپ کا شوال میں اس کا جواب انشاءاللہ آپ کی حدمت میں پیش کرتا ہوں اچھا ایسا ہے کہ پیپرز تو جمع ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے جو شوال آپ کا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ویویوشیوں لیٹ کیوں ہو رہی ہے اچھا ویویوشیوں پہلے تو دو ہفتہ ویویوشیوں جو ہیں وہ آئیں فوری طور پر آگی آپ بڑے سارے ساتھی بڑے سارے نوجوان آپ شہزادے اس بات پر بڑے فکر مند نظراتے ہیں اور یہی سب سے جانا سوال آ رہا ہے کہ تین ہفتے چار ہفتے ہو گئے ابھی تک میری ویویوشی نہیں آ رہی میرے بچوں میرے شدادوں گزارشی ہے کہ طلب پر حقیقتاً وہ فوری طور پر چاہتا تو ہے انشاءل لیکن پہلے ہفتہ یا دوسرے ہفتہ جب آپ کی اپلیکیشنز بیجی گئیں گا تو وہ ایک تھی دو تھی دس تھی پچاس تھی سو تھی اب ہزاروں کی طرف سے جب اپلیکیشنز جائیں گی تو ورکرز تو وہی ہیں املا وہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا انہیں پھر کام کی تردیب کو ایکسیس کو کام کی زیادتی کو بیلنس کرنے کیلئے تھوڑا ٹائم لگے گا بہرحال بسادر شکر کے یہ پہلی بڑی مدد بعد امیگریشن ہے جس میں فوری طور پر دوسرے چوتھے ہفتے میں آپ کو ویویوشی وہ ملی جس پر آپ کام بھی کر سکتے ہیں سفر بھی کر سکتے ہیں اور مکمل لیگل رائٹس بھی آپ کے پاس ہیں ورنہ پتہ ہے نا آپ کو یاد ہے کہ وہ ساتھ سال والے پیپرز جمع کرائے ہیں جن ہمارے پیارے ساتھیوں نے بھائیوں نے بچوں نے تو وہ دو دو سال سے مسلسل جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں راب کہ کسی طرح سے ان من کو کام کا حق مل جائے یا کوئی ایسا رائٹ مل جائے تو اس حوالے سے وہ ابھی تک تک نہیں یعنی کہ مسائل دھان کو پا دیں بہرحال اس میں تو تاغترین سورتحال جو ہے اس کے حوالے سے کافی کشاگی موجود ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جلد آ رہا ہے ایک پیرین دن ٹھیک ہے اچھا تو اب خاص طور پر میں چلتا ہوں آپ کا سوال آ جاتا ہے تو اس کو لے لے دیں اچھا جن نوجوانوں نے خاص طور پر ویویوسیاں وہ جو خاص ادارے سے لی گئی تھی جنہیں حکومت جنام نے یہ کہا ہے کہ وہ دو نمبر ویویوسیاں ہیں جانسازی ہے ان پہ بہت زیادہ نوجوانوں کا یہ سوال آ رہا ہے کہ کیا ہم پیپس جمع کرائیں کچھ وکالہ جو ہے وہ اس طرح کی شرطیں آلد کر رہے ہیں کہ جی پہلے آپ کا یہ کریں گے پھر آپ کا یہ کریں گے تو میں آپ کو کہتا ہوں میرے بچوں میرے شزا دوں جب تک اس کا مسئلہ آن نہیں ہو جاتا ہر صورت میں پرابلم ہیں مسائل ہیں رکامت ہے یعنی کہ اگر دس افراد نے اس ویویوسی پر پیپس جمع کرائیں تو دس میں سے سات آٹھ کی ویویوسی یا کینسل کر دی گئی یا دے کر واپس لے لی گئی یا اس پر پانسا کی پابلی لگا دی گئی تو اس کی تحقیقات اور حال جو ڈھونڈا ہے جو اب تک مہینین قانون کے مشابل سے اور نا اسوسییشن یونان کے رابطے سے جو کیس سامنے آیا ہے اب یہ ہے آپ کے لیے جو آپ نے آئندہ دنوں میں کرنا ہے وہ خاص ویویوسیاں رکھنے والے نوجوان بچوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ پیپرز جمع کرانے چاہتے ہیں تو پیپرز جمع کرانے میں جو ہے یہ سب سے بڑی رکابت ہے کہ فوری طور پر کینسلیشن پانچ سال کی پابندی یا مفترف مامداد کا سامنا کرنے کے لیے اس کو چیلنج کرنے کے لیے باقائدہ کیس دائے کریں گے تو وہ نوجوان وہ شدادے وہ بچے جو چاہتے ہیں تو باقائدہ کیس کی ترتیب اس طرح ہے کہ میرے بچوں فاریزمپل دائے اسوسییشن کا پارامل صرف صرف اسی یورو ہے تو اس میں آپ کال سے ایسا کرنے کہ صرف اگر فاریزمپل آٹھ نوجوان ہے تو صرف پانچ یورو ملائیں گے تو وہ چاریس ہو جائیں گے سونہ ہوں گے تو اسی ہو جائیں گے تو اس طرح صرف پانچ یورو کی کانٹیبیوشن سے کوئی فیس نہیں چاہیے مدد کرنی ہے رستہ کھولنا ہے ان ہزاروں بچوں کا جنہوں نے کسی بھی وجہ سے یہ گلتی کر لی منع تو بہت ہی کیا نا اتنا منع کیا اتنا منع کیا کہ یقین کرے دو سال منع کرتا رہا لیکن پھر نہیں وہ فضائے ایسی بانگی تھی کہ دوشے کو اس کل دی جاتی تھی کیوں نہیں لیتے کیا کر رہے تم نے میں نے تو لے لیا اس نے کیوں نہیں لے اس طرح تو اب کیس ڈائر کرنے پر لا ایسوسییشن میں کیس ڈائر کرنے پر اس کے بعد پھر ان وقالا کا ہے ان اداروں کا ہے جنہوں نے یہ بنا کر دی تھی تو اس طرح اگر ہمیں آپ کا شروعہ سمجھ ہیں تو پھر اس کیس کا پہلے فیصلہ کریں عدالت کریں اور عدالت کرنے تک مجھے وہ ویویوسی دے جس پر مجھے کام کی بھی اجازت ہو اور سفر کی بھی جات ہو تو یہ کل سے میں اس پر کام کرنے جا رہا ہوں کیونکہ بڑی ساری تحقیقات کرنے کے بعد پھر یہ ہی رستہ ملا ہے ہم کیس کرنے جا رہے ہیں تاکہ کسی نہ بھی سی طرح سے اس رستے کو کھول جا سکے بہرحال اس بات کی کو سر کی طرف سے ٹوٹل ہٹا دی جائے یا میں ہٹا دیا جائے یا ادارت کی طرف سے یہ فیصلہ آ جائے کہ ہاں کوئی مزدور کا پراغم نہیں تھا مزدور کا قصور نہیں تھا یہ قصور ان اداروں کا ان وقالہ کا ہے جنہوں نے یہ ویویوسیاں بنائی تاب تک ہم میں اور آپ سب وہ نوجوان سیدانے جنہوں نے شپر مارکیٹ میں گام کے لیے اپنی فائل دی ہیں ان کی پیفتی ندیل سی مالک کے لیٹر کے ساتھ اس ہفتے اس پر کام شروع ہو رہے ہیں تقریبا تین چار ہفتے سے مسلسل اس پر بات ڈائی لاغ اس کمپنی سے جاری تھے تو کل جو ہے وکالا نے آپس میں دائی لاغ کیا ہے تو کل یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ جن نوجوان کے پیپر ہمارے پاس موجود ہیں تو ان کے پیفتی ندیل سی کے لیے کل سے کام شروع ہو چکا ہے ممکن ہے ایک ہفتے کے اندر اندر ان کو مالک کا جاب نیٹر مل جائے اور ملنے کے بعد ان کے پیپر کو جمع کرا دیا جائے آپ میں سے بھی جو نوجوان جاب نیٹر نہیں ہے وہ اگر تین سال کے ثبوت مکمل موجود ہیں تو میرے شداد و میرے بچوں آپ بھی اپنے سارے پیپر لا سکتے ہیں وہ کالا کو دیں گے اگر وہ سمجھیں کہ اس پارتین سال کے پیپر جمع ہو سکتے ہیں ثبوت کافی ہیں تو اس صورت میں فائل کمپنی کو ریفر کی جائے گی اور کمپنی اگر جاب نیٹر جاری کرتی ہے جاب نیٹر جاری کرنے کے پیپر جمع ہو سکیں گے یہ ہے ایک دوسرا کرنا ہے یا کیا کریں تو ابھی تک پیٹ فارم نہیں کھلا تو انتظار کریں گے اور انتظار کے شایث جب کھل جاتا ہے پیٹ فارم پیٹ فارم کرنے کا رسطہ میرسر ہوگا ابھی تک اس کا انتظار ہے ٹھیک یہ ہیں بنیادی دو چار چیزیں تو دفتر میں جب پانا چاہیں دو پیر دو سے لے کر پانچ بجے تک میں کم ضرور ہوں روزوں کے یہ صرف جو دو ہفتے دس بارہ روز رہ گئے ہیں تو اس کے بعد پھر مجھے پتا ہے کہ میرے بچے میرے مزدور ساتھی تقریبا پانچ چھ بجے اکثر و بیستر چھوٹی کرتے ہیں مشکل ہوتا ہے دوسرا لیکن یقین کر لیں کہ اس قدر زیادہ کام ہوتے ہیں کہ وہ ثابت کرنے کے لیے بہت زیادہ آپ جیسے شیروں کی ضرورت ہوتی ہے رضاکار ہو کر بغیر وسیلے کے بغیر وسائل کے بغیر بجٹ کے صرف دواؤں پر محبتوں پر اللہ کے توقع پر کام کرنے کچھ چھوٹا سا کام نہیں ہوتا لیکن الحمدللہ رب العالمین اللہ کا شکر عطا کرتا ہوں کہ آپ جیسے بچے آپ جیسی قوم میرے خدا نے مجھے عطا فرمائی ہے اب دوزار سجی سن لیں کہ افطار پچھلے سال سے ایک سلامہ افطار کرائی جاتی ہے جس میں آپ میز باندھ ہوتے ہیں میں مجھبان ہوتا ہوں اور یونان میں بسنے والی شاری امت مسلمہ میرے آقا کریم کا کلمہ پڑھ دے والوں کو ہم کہتے ہیں کہ ہزاروں کے لیے ہم نے افطار کا بندوبست کر دیا ہے